بہت سے دوستوں کی کوشش ہوتی ہے کہ آن لائن ارننگ ہو لیکن محنت نہ کرنا پڑے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پروفیشنل سکلز کو یوز کیے بغیر کافی سارے دوست چاہتے ہیں کہ بس کوئی ایزی سا کام ہو جس سے ہمیں آن لائن ارننگ ہو تو ٹھیک ہے بھائی اگر آپ کی یہی زد ہے تو آپ کی زد پوری کر دیتے ہیں آج کی ویڈیو میں بغیر کسی پروفیشنل سکلز کے آپ کیسے ارننگ کر سکتے ہیں یہ میتھڈ آپ کو بتانے والا ہوں اسلام علیکم ویلکم ٹو دس ویڈیو ڈیر فرنڈز لاس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ آپ پروفیشنل سکلز کے بغیر کیسے آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں تو لاس ویڈیو میں ہم نے اس ٹاپک پہ بات کی تھی ان تین ٹاپک پہ اور ان تین میں سے میں نے جو ہے فرسٹ والا ایفیلیٹ والا یہ میں نے سکپ کیا تھا تو ڈیر فرنڈز کیونکہ یہ ایک کمپلیٹ پروسیجر ہے ایک پروپر میتھڈ ہے اس وجہ سے میں نے اس کو سکپ کیا تھا تاکہ ایک نئی ویڈیو کمپلیٹ اس پہ بن سکے تو ڈیر فرنڈز چلیے آج پھر سٹارٹ کرتے ہیں کہ ایفیلیشن کے تھرو آپ فائیور سے کیسے ارن کر سکتے ہیں تو فائیور ڈیر فرنڈز ایک انٹرنیشنل لیول کا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ کے ساتھ کوئی فراد نہیں ہوتا یہ ایک ایتھینٹک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں آن لائن سروسیز دے کر پروفیشنل سروسیز سے کیش کما سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس پروفیشنل سکلز نہیں ہیں تو کافی سارے یہاں پہ ایسے کام ہیں جو آپ پروفیشنل سکلز کے بغیر بھی کر سکتے ہیں اور پیسے ارن کر سکتے ہیں تو ڈیر فرنڈز آج کا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے لاس ویڈیو نہیں دیکھا تو لنک ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھیں اور آج کے کام کے لیے بھی آپ کو پہلے یہاں پہ اپنا اکاؤنٹ ریجسٹر کرنا پڑے گا تو لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا لنک پہ کلک کر کے آپ اپنا اکاؤنٹ ریجسٹر کیجئے اس کے بعد ہم نیکس پروسیجر کرتے ہیں کہ آپ ایفلییشن یہاں پہ کیسے کریں گے تو ایفلییٹس کے بٹن پہ ہم کلک کریں گے فرنڈز تو ہمارے سامنے نیکسٹ ایک پیج اوپن ہو جائے گا جس پہ ہمیں ریجسٹر ہونا ہے اکاؤنٹ کریئٹ کرنا ہے اور یہاں پہ ہمیں مزید باقی انفارمیشن مل گئی ہے جو کہ ہم پڑھ سکتے ہیں کمیشن پلان کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ریجسٹریشن سے پہلے تاکہ آپ کو بھی یقین ہو جائے تسلی ہو جائے کہ ہاں جی آن لائن ارننگ یہاں پہ ہو سکتی ہے تو فرنڈز یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ دو پلان انہوں نے دیئے ہوئے ہیں آپ خود ان کو تھوڑا سا چیک کر لیجئے گا کیونکہ ہم اگر اس پہ ڈسکس کریں گے تو ویڈیو کافی لمبا ہو جائے گا اور یہاں پہ آپ نے سرفسز کیا دینی ہے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے ان چار میتھڈز کے تھوڑ ارنی کرنی ہے جو کہ یہاں پہ ہیں تو یہ جو تمام میتھڈز ہیں اس میں کوئی سکلز کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھیں انہوں نے کافی ڈیٹیل کے ساتھ یہاں پہ نیچے دی ہوا ہے کہ آپ کس کس طرح یہاں پہ ارننگ کر سکتے ہیں اور آپ کو کتنا کمیشن ملے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مکمل ڈیٹیل آپ پڑھ سکتے ہیں 40 ڈالر ہیں اور یہ سرفسز ہیں 30 ڈالر پہ یہ سرفسز ہیں تو یہ آپ نے خود کرنا نہیں ہے جسٹ آپ نے اس کو شیئر کرنا ہے یعنی آپ نے ان کو کسٹمر دینا ہے اور کسٹمر دینے کے لیے آپ کو وہاں پہ کسی سے کوئی بات نہیں کرنی ہے وہ میتھڈ ہم ویڈیو میں دیکھتے ہیں جسٹ یہ کام ہے جہاں سے آپ کو ارننگ ہو سکتی ہے تو اینی ہو فرنڈز چلیے اب سٹارٹ کرتے ہیں ریجسٹریشن کا پروسیجر تو جائن ناؤ پہ ہم کلک کریں گے ہمارے سامنے ایک فارم اوپن ہو جائے گا جو کہ ہم فل کریں گے ریجسٹریشن کے لیے تو ڈیئر فرنڈز یہ ہمارے سامنے ایک فارم آ چکا ہے جس کو ہم نے ایفیلیشن پروگرام کے لیے فل کرنا ہے تو یہاں پہ فرسٹ میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ پرائیویٹ اپنا اکاؤنٹ بنانا چاہتے ہیں یا آپ کی کوئی کمپنی ہے اور کمپنی کے طور پہ یہاں آپ فائیور نیٹورک کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں اور ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو اینی ہاؤ میں یہاں پہ پرائیویٹ کلک کرتا ہوں اور اس کے بعد ہم باقی فارم کو فل کر دیں گے سیمپل سا فارم ہے اس میں کوئی اتنی مشکل نہیں ہے کہ آپ کو پریشانی ہو تو فرنڈز اس طرح کر کے باقی بھی چیزیں ہم فل کر دیتے ہیں اوکے گائز تو فارم میں نے فل کر دیا ہے لیکن یہاں پہ فارم فل کرتے ہوئے ایک چیز کا خیار رکھیے گا جب بھی آپ یہاں پہ پاسورڈ ڈالیں گے تو پاسورڈ میں آپ نے کوئی سپیشل کریکٹر یوز نہیں کرنا ادروائز آپ یہاں پہ ریجسٹر نہیں ہو پائیں گے سپیشل کریکٹر سے مطلب ہے ہیش سیمبل ہو گیا ایڈ در ریٹ اف ہو گیا کوئی ڈیش ہو گیا اس طرح کا نہیں آپ نے یوز کرنا صرف نمبرز اور الفابیٹس یوز کر سکتے ہیں تو فرنڈز یہ فارم فل کرنے کے بعد ہم نیکس کے بٹن پہ کلک کر دیتے ہیں تو نیکس ہمارے پاس ایک اور پیج اوپن ہو جاتا ہے جہاں پہ وہ ہم سے پوچھ رہا ہے آپ نے جو پرموٹ کرنا ہے جہاں سے آپ نے ارنی کرنی ہے وہ آپ کہاں کہاں پہ پرموٹ کریں گے یہ پوچھ رہا ہے تو کنٹینٹ سائٹس یا سرچ انجن یا جہاں بھی آپ چاہتے ہیں جہاں جہاں بھی آپ ان کی پرڈکٹس کی شیرنگ کر سکتے ہیں وہ آپ یہاں سے ٹک کر سکتے ہیں اور اگر اس کے علاوہ بھی کوئی ہے تو آپ وہ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ان میں سے کوئی اگر آپ چھوڑنا چاہے تو چھوڑ بھی سکتے ہیں اینی ہو جو بھی آپ کا یہاں پہ انٹریسٹ ہے جہاں جہاں پہ آپ کی ایکسس ہے آپ ان کو یہاں سے ٹک کر سکتے ہیں سیکنڈلی وہ ہم سے پوچھ رہا ہے tell us about your audience انٹریسٹ وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کا کس میں انٹریسٹ ہے اور آپ جو ہماری سوسیز کو پروائیڈ کریں گے یعنی آگے پریڈ کریں گے ان کی مارکیٹنگ کریں گے وہ جو آپ کی آڈینس ہے وہ کس طرح کی ہے کس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے تاکہ آپ اس طرح کی آڈینس کے ساتھ ہماری پرڈکس کو شیئر کر سکے تو یہاں پہ آپ جو بھی چاہیں وہ چیزیں ٹک کر سکتے ہیں یعنی ہو جو بھی آپ جانتے ہیں یا جس چیز سے آپ کا جو ہے ریلیشن ہے تو آپ وہ یہاں پہ ٹک کر سکتے ہیں آل فائیور سوسیز پہ بھی ٹک کر سکتے ہیں یا کوئی ادھر ہے تو اس پہ بھی کلک کر سکتے ہیں تو یہ یہاں پہ آپ نے چوائس لینی ہے اور اس کے بعد فرینڈز آپ نے آئی ایگری اور آئی ایگری دونوں پہ کلک کر دینا ہے تو دونوں بٹنز پہ کلک کرنے کے بعد یہ آپ کا ایک پروسیجر ایک پورا پیج جو ہے کمپلیٹ ہو گیا اب ہم ریجسٹر ناؤ کے بٹن پہ کلک کر دیتے ہیں تو ریجسٹریشن کا پروسیجر جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا فرینڈز تو کچھ ہی دیر میں ہمارے پاس ایک خوشکبری آنے والی ہے کہ ہمارا اکاؤنٹ یہاں پہ ریجسٹر ہو گیا ہے اور اس کے بعد ہم ارننگ یہاں پہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے فرینڈز تو فرینڈز اس سے پیچھے جو میں نے اسی ٹاپک پہ ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا اس میں بھی کوئی ہارڈ ورکنگ نہیں ہے سمپل سا کام ہے یعنی جس میں کوئی سکلز نہیں ہیں جسٹ آپ شیرنگ کے ساتھ یعنی ان فرینڈز کو انوائٹ کر کے ان کو ریجسٹر کروا کے یہاں پہ ارننگ کر سکتے ہیں وہ ویڈیو پلیز آپ ضرور دیکھئے گا اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس کے علاوہ یہاں پہ اگر آپ نے اکاؤنٹ ریجسٹر کرنا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا اکاؤنٹ ریجسٹر کرنے کے لیے آپ اس لنک پہ کلک کریں اور یہاں پہ اپنا اکاؤنٹ ضرور ریجسٹر کر لیں تو فرینڈز یہاں پہ دیکھیں کاؤنگریٹس یو آر آفائیور ایفلیٹ ہمارا فرینڈز اکاؤنٹ یہاں پہ ریجسٹر ہو چکا ہے تو سٹارٹ ڈوئنگ یہاں پہ اب ہم کلک کریں گے اور یہاں پہ ارننگ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو start doing پہ friends اب ہم کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے login page open ہو رہا ہے تو دوبارہ سے ہمیں ایک دفعہ login ہونا پڑے گا تو میں یہاں پہ login details input کر دی تو friends میں نے username اور password یہاں پہ input کر دیا sign in کرتے ہیں تو sign in کرنے کے بعد ہمارے سامنے next procedure آ جائے گا کہ affiliate services کے through یا affiliate اس function کے through ہم نے کیسے ارنی کرنی ہے تو next friends ہمارے پاس یہ ان کے agreements کچھ ہیں جن کو ہم agree کریں گے اور next کے button پہ click کر دیں گے تو friends یہاں پہ دیکھیں ایک ہمارا complete dashboard open ہو چکا ہے جس کو ہم اب use کریں گے اب friends آپ نے یہاں پہ کیسے کام کرنا ہے کس طرح آپ نے یہاں پہ ارنی کرنی ہے تو دیکھیں یہاں پہ friends marketing tools یہاں پہ یہ انہوں نے ایک button دیا ہوا ہے یہاں پہ آپ click کریں گے تو آپ کو مختلف یہاں پہ plan ملیں گے ان کے جن کی مدد سے آپ ارنی کر پائیں گے تو friends کیوں کہ ہم نے یہ fresh account بنایا ہے اس وجہ سے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ارنی اس وقت یعنی balance zero ہے تو یہاں پہ یہ مختلف tools ہیں جن کی مدد سے آپ نے ارنی کرنا ہے سب سے پہلے ہم default and deep links پہ click کرتے ہیں تو ہمارے سامنے friends یہ کچھ functions کچھ links open ہو جاتے ہیں اب یہاں پہ یہ جو لنک ہیں ان کی مدد سے آپ نے ارنی کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ مختلف طرح کہ انہوں نے لنک دیا ہوا ہے کیا ہے Fiverr CPA Fiverr Hybrid اور یہ Fiverr Learn Fiverr Business یہ جو میں نے سٹارٹ میں آپ کو چیزیں دکھائی تھی یہ وہ ہیں ان کے لنکس ہیں تو آپ یہاں سے اس کو کاپی کریں گے سمپلی اور اس کو جا کے اپنی ویب سائٹ پہ اپنے سوشل میڈیا پہ جہاں بھی آپ چاہتے ہیں وہاں پہ آپ اس کو شیئر کریں گے جیسا کہ اگر میں ان میں سے کوئی بھی ایک لنک جو ہے کاپی کرتا ہوں اور اس کو میں فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ ویٹس ایپ پہ جہاں بھی آپ کریں گے یہ آپ کے لیے ایک سپیسیفک کورڈ ہے یعنی آپ کے اس کورڈ کی بیس پہ آپ کو ارننگ ہوگی تو ہر پرسن جو بھی جب ریجسٹر ہوگا تو اس کا ایک سپیسیفک کورڈ ہوگا اور اس کے تھروں جب کوئی ویزٹ کرے گا اس لنک کے تھروں اور کوئی یہاں سے چیز پرچیز کرے گا کوئی سرویس لے گا یعنی کوئی ویب سائٹ بنواتا ہے کوئی لوگو بنواتا ہے کوئی ڈیٹا انٹری کا کام کرواتا ہے کوئی بھی سرویس لیتا ہے آپ کے لنک کے تھروں تو اس کے پیمنٹ میں سے آپ کو ارننگ ملے گی تو فرنڈز یہاں سے اس پوست ایڈ میں اس کو کاپی کرتا ہوں اور فیس بک کے اوپر جا کے ہم اس کو یہاں پہ جس طرح ہم پوست کرتے ہیں یہاں پہ اس کی ایک پوست بنا کے شیر کر دیتے ہیں تو فرنڈز جو لنک میں نے وہاں سے کاپی کیا اس کو میں نے یہاں پہ پیس کر دیا اب اس کے ساتھ کوئی ایک سنٹینس میں لکھوں گا کوئی کمپریہنسیو سا جو اٹریکٹیو ہو دیکھنے والے کو وہ اٹریکٹیو لگے اور کچھ انڈرسٹینڈیبل ہو تو اس سرویس سے مطلق یہاں پہ ایک سنٹینس بنا دیں گے تاکہ جو بھی پڑے اس کو اٹریکٹ کرے تو دیئر فرنڈز یہ جو کوڈز ہیں ضروری نہیں کہ آپ نے ان کو سوشل میڈیا پہ پوست کرنا ہے کہ اگر کوئی ویب سائٹ ہے پرمنٹ ویب سائٹ ہے تو آپ وہاں پہ بھی یہ کوڈز لگا سکتے ہیں ایکچولی یہ کوڈز جو ہیں ایڈورٹیزمنٹس ہیں یہ دیکھیں یہ ایک ایڈورٹیزمنٹ ہے اور یہاں پہ اگر آپ کوئی مختلف ویب سائٹ دیکھیں جیسا کہ یہ میں ایک ویب سائٹ اوپن کر دیتا ہوں ہزاروں لاکھوں ویب سائٹس ہیں تو جسٹ ایکزیمپل کے طور پہ آپ کو سمجھانے کے لیے یہ ایک ویب سائٹ آپ کے سامنے اوپن کر رہا ہوں کہ یہ جو کوڈز ہیں ایکچولی کیسے ورکنگ کرتے ہیں یہ فنکشن کیسے کرتے ہیں یہ ایک ایڈورٹیزمنٹ چر رہی ہے اور اسی طرح اگر آپ اس ویب سائٹ پہ آئیں تو یہاں پہ بھی ایک ایڈورٹیزمنٹ چر رہی ہے تو ایکچولی یہ کوڈز ہی ہیں اسی طرح کے جو بیک اینڈ پہ چر رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ بھی ایڈورٹیزمنٹ ہے اور یہاں پہ یہ بھی ایڈورٹیزمنٹ ہے اور یہاں پہ بھی ایڈورٹیزمنٹ ہے تو اسی طرح آپ اپنی ویب سائٹ پہ ان کوڈز کو جب لگائیں گے تو وہ اسی طرح ایڈویٹیزمنٹ بن جائیں گی اور جب ان ایڈویٹیزمنٹ کے تھرو کوئی پرسن سرویس لیتا ہے فائیور کی کوئی چیز پرچیز کرتا ہے تو اس میں سے آپ اس کو کمیشن ملے گا یہ جسٹ سیمپل سا ایک کام جو آپ کو ایک دفعہ محنت کرنا تھا آپ نے اکاؤنٹ جس ریجسٹر کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ان لنکس کے تھرو دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا پہ کہیں بھی ان کو شیئر کرنا ہے تو ہر ایک پرسن کا اپنا اپنا کوڈ ہوگا یہاں پہ گوھر کریں جو بھی پرسن ریجسٹر ہوگا اس کا اپنا کوڈ ہوگا اور اس کوڈ کی بیس پہ جب کوئی پرسن پرچیز کرے گا تو اسی کی بیس پہ آپ کو یہاں پہ ارننگ ملے گی جو کہ یہاں پہ بیلنس میں شو ہوگی تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ اس طرح کی مزید آن لائن ارننگ کی ویڈیوز دیکھ سکیں اور نئے نئے آئیڈیاز سے آپ آن لائن ارننگ کر سکیں سو تینکس اور ٹیک کیر اللہ حافظ